نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایسے ونٹر والے پلانٹس کی کٹنگ لگانا بتاؤں گی جو کہ آنے والے ساتھ آٹھ نو مہینے تک آپ کے ساتھ بننے رہیں گے ابھی آپ لوگ دیسمبر کے مہینے میں ان خوبصورت فولوں کی کٹنگ لگا لیں گے تو ایک تو وہ آپ کے گارڈن میں ملٹیپلائے ہو جائیں گے اور دوسرا آپ کے گارڈن کو بہت بیوٹی فول بنائیں گے اور بھر بھر کے فول دیں گے اور یہ آپ کے ساتھ اس سمیں کٹنگ لگانے کے کارن ساتھ آٹھ نو مہینے تک آپ کے ساتھ بنے رہیں گے اور بہت ہی خوبصورتی بکھے رہیں گے یہ فول کافی ناجک ہوتے ہیں لیکن یہ پکے والے فول ہوتے ہیں جلدی سے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور صحیح طریقہ سے کیسے لگانا ہے آج کی ویڈیو میں میں پوری بتاؤں گی تو ویڈیو فول دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ویڈیو بٹن ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملے دوستو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو لگانے کے لیے کون سی ہمیں سوائل دینی ہے دوستو یہ چار دہر آپ ایکوال ریسیو میں رکھئے گا گارڈن سوائل کوکو پیٹ ورمی کمپوسٹ اور ریور سینڈ کا اگر آپ لوگوں کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہو تو آپ ریور سینڈ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں میں جنرلی ریور سینڈ میں ہی کٹنگ لگاتی ہیں لیکن کئی بار لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں رہتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ سیمپل گارڈن سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں ایسا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں کہ آپ کون سی پارٹنگ میڈیا میں کٹنگ لگا ہے لیکن کٹنگ سب سے اچھی ریت میں چلتی ہے ورنہ یہ کمپوسٹ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈہلیا کا پلانٹ ہے دوستو سردیوں میں پھولوں کا راجہ پیٹونیا اور ڈہلیا بہت ہی خوبصورتی بکھیتے ہیں ہمارے گارڈن میں بھر پر کر یہ پھول کھلاتے ہیں ایک بار جب یہ ڈہلیا کا پھول کھلتا ہے تو ساٹ آٹھ دنوں تک یہ پھول کھلے ہوئے رہتے ہیں تو اس کی سائڈوں سے کئی سارے برانچس نکلے ہوئے ہوتے ہیں انہیں میں سے ہمیں کچھ کٹنگ نکال لینی ہے اور اس طرح سے جو یہ پتیاں ہوتی ہیں ان کو ہمیں کچھ ہٹائی کر کے ہٹا دینا کیونکہ یہ جو پتیاں جہاں سے نکلتی ہیں وہیں اسے ہی نوڈ ایریا کہتے ہیں یہ والی ہی نوڈ ایریا ہوتی ہے تو کٹنگ لگانے سمیں یہ نوڈ ہونا کافی جروری ہوتا ہے یہ ہی سے روٹنگ ہوتی ہے اور یہ جب ایک سے دو نوڈ ہوتا ہے کسی بھی کٹنگ میں تو بہت ہی آسانی سر روٹنگ ہوتی ہے تو جب آپ پوٹنگ میڈیا کو اسی بھی اپنی سبیدار نوسار دیڑی کر لیں گے تو اس میں فنگی سائیڈ ملا کر اس پوٹنگ میڈیا میں آپ پانی جرور دے دے پہلے سے تب ہی کٹنگ لگانا ہے اور کٹنگ لگانے سے پہلے ہمیں اسے کسی ٹول سے ہمیں چھت کرنا ہے اور الویرہ جیل کو ہمیں پہلے کسی دھادار ٹول سے ہول بنا لینا تب جا کے کٹنگ کو اس میں ڈپ کرنا ہے جسے کی یہ سوفٹ ٹوٹ کٹنگ ہوتی ہے اور کٹنگ اس سے ہمارا خراب نہیں ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے ایک ایک کٹنگ میں الویرہ جیل لگانے کے بعد کسی ٹول سے چھت کرنے کے بعد پھر کٹنگ ہمیں لگا کر اچھے سے رکھ دینا ہے اور دیکھئے دوستو دس دنوں میں اس میں بہت ہی اچھی روٹنگ نکل کر آ گئی ہے اور اس طرح سے آپ بھی ملٹیپلائی کر سکتے اپنے پودے کو دوستو یہ میں نے ریور سینڈ میں کٹنگ لگائی ہے ریت میں کٹنگ لگانے سے اس کی جڑے بہت ہی اچھے سے فیلتی ہیں لیکن تین چار کٹنگ لگائیں گے تو کچھ کٹنگ ہماری خراب بھی ہوگی اور کچھ اچھے سے ان میں جڑے بنیں گی تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اور سکسیسفولی کٹنگ کو گروک کر سکتے ہیں بس دس سے پندرہ دن کے پہلے ہمیں اسے ہلانا ڈولانا نہیں ہے دوستو یہ جو اب دیکھ رہے ہیں یہ میری گول یعنی کی گیندہ کا پودہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سردیوں میں اگر گیندہ کا پودہ بگان میں ہمارا نہیں ہو تو کافی سنا سنا لگتا ہے تو آپ ٹپ کی کٹنگ لے لیں یا سائٹ سے کسی برانچ کی چھٹائی کر کر لے لیں اور نیچے سے پتیوں کو ہٹا کر کسی اچھی ویلڈن سوئل میں دیکھ رہے ہیں یہ دیسی کے لینچو ہے اور یہ والی ہائیبریڈ کے لینچو دیکھ رہے ہیں دوستو دیسی ہو ہائیبریڈ ہو یا ویرگیٹیڈ ہو کوئی سے بھی کلانچو کی آپ کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگ سکتے ہیں یہ ایک پرمنینٹ پلانٹ ہوتی ہے اس کی کٹنگ کافی آسانی سے چل جاتا ہے کوئی بھی کلانچو جو ہمارے ساتھ سالوں سال ساتھ نبھاتا ہے ان کی کٹنگ کو لگانا کبھی مد بھولیے نرسیری سے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نرسیری سے کوئی اچھا سا پودھا لائیے اور پھر اس کی دھیے ساری آپ کٹنگ لگائیے اس طرح سے وہ آپ بہت سارا ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ دوستو دس دینوں میں آرام سے نکل کر آتی ہے اور بہت ہی سندر سندر کلرز میں یہ ایویلیبل ہوتا ہے تو کلنچو کی کٹنگ لگانا دوستو کبھی مد بھولیے گا بس آپ نے ٹپ سے کٹنگ لینی ہے اور اس کی تو ایک ایک پتیاں بھی گروہ ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے مٹی میں دباتے چلے جانا کسی خاص طرح پوٹنگ میں نہیں آپ لگائیں گے تو سیمپل آپ پوٹ کی مٹی میں بھی دبا دیں گے تو وہ گروہ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ویریگیٹڈ کلنچو اسے میں نے ایک پتی سے اس میں کئی سارے کٹنگ لگائیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ دیکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک سائیڈ میں پتی گار دی تھی تو اس پتی سے دیکھیں ایک بی بی پلانٹ بھی نکل کر آ گیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کورنر پر تو اس طرح سے اس کی کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے کوئی بگنر بھی اس کی کٹنگ لگا لے گا دیسمبر کے مہنے میں آپ لگائیں دیکھیں کٹنی ساندار روٹنگ ہوئی ہے نیکس دوستو ڈہلیا کے بعد اگر سردیوں میں فولوں کا راجہ کہا جائے یا آپ گلاب کہیں ڈہلیا کہیں سبھی تو مجھے راجہ ہی لگتے ہیں تو پٹونیا کے بغیر تو ونٹر گارڈن بہت ہی ادھورا رہتا ہے پٹونیا اگر بھگان میں ہمارا نہیں ہو ہمارے گارڈن میں نہیں ہو تو بہت ہی سونا لگتا ہے تو سائٹ سے آپ کسی بھی ہیلڈی برانچ کو سیلیکشن کریں اور پتیوں کی چھٹائی کر دیں یا دھیان رہے کہ کوئی بھی پتی مٹی میں ٹچ نہیں ہونی چاہیے اور جہاں جہاں سے پتیاں ہم نے چھٹائی کیے وہی نوڈ ایریا ہوتا ہے دو تین نوڈ ایریا ہونی چاہیے اور ایلویرا جیل میں ڈپ کرنے کے بعد ہم لوگ اسے کٹنگ کو سینڈی سوئل میں لگائیں گے یا میں تو صرف ریور سینڈ میں ہی کٹنگ کو لگا رہی ہوں اس کا ریزلٹ بہت ہی جلدی لگتا ہے جہاں گارڈن سوئل میں دس دینوں میں روٹنگ ہوتی ہے وہاں ریور سینڈ میں ہفتے بھر میں ہی روٹنگ ہو جاتی ہے دیکھیں کتنی ساندار جبرجس بہت ہی ہیلڈی روٹنگ ہوئی ہے دوستو ہے نا گجب کی ساندار روٹنگ تو آپ لوگ بھی اس طرح سے دسمبر میں کٹنگ لگائیے اور اپریل مئی جون تک اس کی بلومنگ کا مجھا لیجے یعنی کہ سات آٹ نو مہینے تک بلومنگ کا مجھا لیجے نیکس دوستو یہ ڈائن تھس کا خوبصورت فول دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا مدر پلانٹ بچا ہو تو آپ اس سے بھی کٹنگ نکال سکتے یا نرسری سے ابھی آپ کوئی مدر پلانٹ یا میچور پلانٹ لے کر آئیں گے تو اس کی سائڈوں سے یا ٹپ سے آپ کو جون سے بھی کٹنگ نکلے آپ کٹنگ لے لیں اور بہت ہی آسانی سے یہ لگتا ہے دس سے بارہ دینوں میں اس میں روٹنگ ہو جاتے یاد رہے کہ کوئی بھی کٹنگ لیں گے تو اس میں نوٹ پارٹ ہونی چاہے ان پتیوں کو ہمیں اوپر سے تھیرے سے آہستہ سے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں لینا ہے ہم لوگ کیچیں گے اگر جوڑ سے پتی تو اس طرح سے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے یہ جو پتلی پتلی اس کی ناجک سے برانچے سوتے تو بہت ہی ہلکے سے ہاتھوں سے سفدھانی پوروک ہمیں پتیوں کو ہٹانا ہے پتیوں کو ہٹانے کے بعد ہی یہ کٹنگ ہم لوگ لگائیں گے تو جہاں سے پتیاں نکلتی وہی نوٹ پارٹ ہوتا ہے تو وہ نوٹ پارٹ ہونا کافی جروری ہوتا ہے دیکھئے اس طرح سے ہمیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کٹنگ کو پتیاں ہٹانی ہے اور ریورس آرن میں آپ ایک ایک کر کے کٹنگ کو لگا لیں چاہے تو الیویرہ جیل میں ڈیپ کرنے کے بعد لگا لیں تو اسے کٹنگ اچھے سے گروہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایک ایک کر کے سارے کٹنگ کو لگا لیں اور میں آپ کو اس کی ریزلٹ بھی دکھاؤں گی بہت ہی اچھا ریزلٹ ملتا ہے بس آپ کو دھیرے رکھنا پڑے گا ہلانا ڈولانا نہیں ہے کٹنگ کو بار بار چیک نہیں کرنا ہے ورنہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کٹنگ نہیں لگتی ہے تو آپ ہلائیں گے ڈولائیں گے تو کٹنگ نہیں لگے گا اسے بار بار نکال کر نہیں دیکھنا ہے تو اگر آپ لوگ ان باتوں کو فالو کریں گے تو اسی طرح آپ کی بھی کٹنگ میں جڑے نکل کر آئیں گے نیکس دوستو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا باروینہ کا پودہ ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے کٹنگ سے لگتا ہے اس کے فول کافی خوبصورت ہوتے ہیں یہ دیسی اور ہائیبریڈ دونوں طرح کے ورائٹیز میں آتا ہے بیجوں سے یہ میں نے گروہ کری ہوئی تھی last year اور بیجوں سے گروہ ہونے کے بعد بھی بہت ہی خوبصورتی بھی کھیرتی ہے آپ کے گارڈن میں تو چاہے ہائیبریڈ ہو دیسی ہو بیس سے اگایا ہو کٹنگ سے لگایا ہو کافی آسانی سے گروہ ہوتا ہے تو اس کی بھی کٹنگ کو ہمیں اس طرح سے لینا ہے اور نیچے نیچے کی پتیوں کی چھٹائی کرنے کے بعد ہم لوگ اسے مٹی میں اچھی بھیلدرین سوئل میں ہمیں اسے دینا ہے الویرہ جیل میں ڈیپ کرنے کے بعد کسی بھی ٹول سے سینڈی سوئل میں اسے ہچھت بنانے کے بعد کٹنگ کو ڈانلا ہے اور دیکھیں دوستو دس دینوں میں اس کی کٹنگ کتنے اچھے سے گروہ ہوئی ہے ریت میں لگانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کٹنگ بہت جلدی اس میں روٹنگ ہوتی ہے سات سے دس دینوں کے اندر اندر کٹنگ بہت ہی بہترین جبرجس روٹے بن کر آتی ہیں اور ویڈیو کے لاشت میں آپ کو بتاؤں گی سب کو کیسے لگانا ہے ریت میں نکلنے کے بعد آپ کو کس طرح کی کس طریقے سے اس کی کٹنگ کو لگانا ہے جڑے دیکھیں کتنی ساندار بنیے نیک دوسروں یہ جرینیم کا آپ دیکھ رہے پودہ تو یہ میری لاشت یر کی پودہ ہے جو سمر کے ٹائم پہ میں نے اسے بچا لیا تھا یہ پرمنینٹی پودہ ہوتا ہے جرینیم کا سپٹیمبر تک یہ بلومنگ دیتا ہے بارس میں اگر آپ اسے بچا لیں اس کی بھی ٹپ کی کٹنگ آپ لیں گے ایک اچھی پینسل لومہ تو کافی آسانی سے لگتی رنگ بھی رنگ خوبصورت سب پودہ دیکھ رہے کسی پودہ سے کم نہیں ہوتا بہت اچھے اچھے وائیبرینٹ کلرز میں آتا اسے پونسیٹیا کا پودہ کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ اور دیسی دونوں طرح سے آتا ہے تو اس کی ایک ایسے کٹنگ لیں گے تو اس کی کٹنگ میں ایک سیپ نکلتے تو ایک دو گھنٹے اسے ریس دینے کے بعد اس کی پتیوں کو کٹنگ کر لیجے بہت زیادہ فولیج بھی مت رکھے گا اور جب اس کا سیپ سوک جائے تب اسے ایک اچھی ویل رین پوٹنگ میڈیا میں کسی بھی ڈیسپوزی بل یا نیسری سے نکلا ہوا جو آپ پلانٹ لاتے اس میں جو گرو بیگ آپ ملتا اس میں بھی آپ کٹنگ لگا سکتی کسی بھی کبار میں کٹنگ لگا سکتے تھوڑی ترچی کر کے اس کی کٹنگ کو میں نے لگائی ہے اس کے بھی ساندھر ریزلٹ ملتے ہیں تو میں کئی بار پوئنسٹ کی کٹنگ کو لگائی ہوں اور اس کے ساندھر ریزلٹ دیکھنے کو ملا ہے مجھے دوستو نیکس ہائیبریڈ سٹاک کا پودا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کٹنگ سے کافی آسانی سے لگ جاتا ہے اور کٹنگ لگنے کے بعد اس کی بھی اچھی ریزلٹ ملتی ہے بس اسے دھائرس سے رکھنا ہے کسی بھی کٹنگ کو لگنے کے بعد تو یہ بہت ہی خوبصورت پودا ہوتا ہے تو چلے اس کی کٹنگ کو لیا جائے اور اس طرح سے اس کی ٹپ کی کٹنگ لینے کے بعد اس میں بہت ہی اچھے سی روٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھیں نیکس دوستو گلداؤوڈ کا پودا سکر کو لے لیں کیونکہ ابھی ٹپ میں کفی سادھا کلیاں بنی ہوں گی تو پودے کے پاس سکر نیچے اچھی ہیلدی سکر نکلتے تو وہ ہی سے دو چار کٹنگ لے لے اور اس کو اچھے سینڈی سوائل میں گرو کر دیں نیچے کی پتیاں کو ہٹانا مد بھولیے گا اگر پتیاں نہیں ہٹائیں گے تو اس میں فنگس کریئٹ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے one by one آپ سارے کٹنگ کو دباتے جائیں آپ مرضی ہوتا آپ ایلویرا جیل بھی لگا سکتے ورنہ یہ آرام سے آسانی سے گرو ہو جاتی ہے کافی ایزی پودا ہوتا ہے اور یہ ایک پرمنیٹ پودا ہونے کے کارن اور کافی خوبصورت کلر میں ہونے کے کارن کافی لوگ پری ہے تو میں نے بھی کئی سارے کٹنگ اپنے گارڈین میں لگائی تو اگر آپ لوگ بھی گلداؤدی کی کٹنگ کو نہیں لگائے ہیں تو آپ نرسری سے لاکر گلداؤدی کا پودا اس کے نیچے سے جو سکر نکلے گا یا بلومنگ ہونے کے بعد اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں دوستو کی اب ان سارے جو کٹنگ سکسس ہو گئی ہے تو ہمیں ایک اچھی ویل ڈرین بھورگری سوائل میں لگانا ہے ایک ریچ بھولگری بھولگری آدھت میں اس طرح سے وہ پودے کو ہیویٹ ہوا ہے کہ جڑوں میں بہت ہی پانی نہیں رکھے تو اس طرح سے اچھی ویل ڈرین میں ہم لگائیں گے سوائل بہت سوائل بہت جی اچھے سوائل مای جون جول جلائی تک آرام سے کھلیں گے اور بس اس کی پانی کو ہم لوگ کو دھیان سے دینا ہے ٹائم ٹو ٹائم کمپوزٹ ایٹ کرتے رہنا ہے جسے کی اور جو سپینٹ فلاہر ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ہٹاتے جانا ہے جسے کی بلومنگ بہت ہی اچھے ہو اور اگر ہم لوگوں کو سیٹ چاہیے ہوگا تب ہم لوگ سیٹ پوٹ اس میں چھوڑیں گے تو آشا کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپفول ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایک لائک کر دیجئے گا پیارا سا کمنٹ دیجئے گا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے ویدہ لیتی ہیں دوستو بائی ٹیک کیر ہیپی گارڈنگ دوستو